محمد و محمد و اجل برجہوں السلام علیکم میں آپ کے ساتھ شاگیرہ بھاسی اور اس وقت موجود ہوں امیر کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام اور میں آج آپ کو حرم امام علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں ضرور آپ کو آگاہ کروں گا حرم کا شوٹا سا تعرف میں کچھ نہیں ہوتا تعرف کرانے والا مگر پھر بھی آپ کو بتا تا چلوں کہ باب قبلہ سے جب آپ آئیں گے علماء اکرام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہندر زری میں جو روزے پہ آئے تو بندہ دیکھے کہ کون کون سی ایسی خاص چیزیں جہاں پہ جانا چاہیے بابی کبھل آئے یہاں پر شیخ انساری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ان کی وزیلت ہے ان کی بصویر بھی یہاں پہ راکش لگایا ہوا ہے نظر نہیں آئے دی یہ ان کی قبر مبارک ہے شیخ انساری کی بہت بڑا شرف ہے ان کا کوئی بھی عالمی دین اس دور میں کوئی عالمی دین نہیں بن سکتا جب تک ان کی کتاب نہ پڑے آیت اللہ خلق خلالی پورے روزے میں ان کو خاندان کو تقریبا شہید کیا گیا تھا اور یہاں پر آپ کو ایک اور بھی زیارت کراتا چلو میں جب بھی روزے میں آئے بابی کبھلہ سے جیسے میں ابھی ٹرن ہوا ہوں تو یہاں پر ایک چند زیارتیں ہیں علماء کی وہاں پر کھڑے ہو کے فاتحہ ضرور پڑھیں یہاں پر یہ ایک جگہ ہے آیت اللہ عباس قومی کا نام دیکھیں جنہوں نے مفاتی الجنہ جو ہے تعلیف کیا تھا یہ ان کی مرکت ہے یہاں پر آکے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آیت اللہ حسین نوری جو ہے وہ بھی یہاں پر بہت بڑے علامہ اور عالم گزرے ہیں جن کی فعالیت یہ ہے کہ حرم مہن کا نام لکھاوا ہے اب آس قومی وہ کہتے ہیں کہ جب تک انہوں نے مفاتی الجنہ کے تمام عامال خود عمل نہ کیے تھے تب تک انہوں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں لکھا یعنی پہلے خود عمل کیا اس کے بعد مفاتی الجنہ پہ جو ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں تو آپ جتنے بھی عامال دیکھیں گے انہوں نے وہ کیے ہوئے اور یہ مولا امیر کا ہے ناعت علی بن عطال السلام کو میری اس ویڈیو کو کامیٹس کیجئے گا جو بھی دعا کرانی ہو جو بھی ایسا ہو تو ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا کہ میری ویڈیو کیسے لگیا آپ کو میں بڑی بینے سے یہ ویڈیو بناتا ہوں آپ کو زیارت کاتا ہوں ابو الحسن اسفحانی جس کو انہیں بھی حدیعہ وغیرہ دینا ہے تو اس کا دروازہ یہ ہے حدیعہ اور نظر یہاں پہ جمع ہوتے ہیں حرم اور ذریع کے لیے سین کے لیے جو بھی حدیعہ حرم میں دینا ہے وہ یہ اور یہاں پر ہمینے کائنات کا یہ روزہ یہ باب ساہ یہاں پہ دروازے بھی پتا چلوں باب فرج لڑی کے طرف باب قبلہ باب ساہ باب مسلم لکیل باب توسی اور آگے ایک دروازہ ہے جو بی بی سیدہ سلام علیہ کے طرف سے تعمیر و اچھے باب ابھی مولا علیہ السلام کے روزے پہ اور جہاں پہ نہ ضرورت کوئیسی کی کوئی چیز گھوم ہو جائے مفقودہ تو یہ جو ہے ٹوئنٹی ایٹ نمبر روم نمبر ہے اور آپ کو ایک اور عالم دین کی بھی زیارت کروں یہ دو مینار ہیں ایک مینار جو سامنے جس کے صرف اشارہ کر رہا ہوں آیت اللہ مقدس سردبیلی ان کی نیٹ پہ سرچ کریں نام پوری اسٹری آجائے گا یہاں پر علامہ ہیلی یوسف ہیلی صاحب ان کی قبر مبارک ہے اور یہاں پر ایک اور آپ کو یہ قبر دتاتا ہوں تمام مراجع اعظام جو حالیہ میں موجود ہے اکثریت کے بابا بھی رکھتے ہیں روحانی اور استاد ہے محترم جس کی قبر کو دیکھ کے تصویر کو دیکھ کے اہل علم پہچان لیں کہ یہ ہے آیت اللہ ابل خاصم خوئی رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹوں کوشنہ کوشنے کیا گیا تھا اور یہ ان کی قبر nبارہ آپ تمام کی طرف سے اور یہ جو چند�ہ علماء کرام کے پاس ضرور جائیں ان کا بہت بڑا یہاں پر جوہے پوری دنیا میں انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے تولپا اور علماء ان کے انہوں نے تیار کیا اور شیعت کو فعالیت دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور تمام جتنے بھی مراجع اعظام یا علماء موجود ہیں وہ ان کے شاگرد رہیں حالیاں جو ہیں تو یا ان کے شاگردوں کے شاگرد مولا امیر کائنات کا بھی روزہ ہے ذریع اقدس پہ اندر نہیں جائے سکتا کہ خاصن پابند ہی ہے تو شپا کے لے جانا بھی سائنی ہوتا جب اجازت ملتی ہے تو میں آپ کو ذریعہ یہ بابتوسی علاماتوسی صاحب کی جنہوں نے چار کتب اربا میں سے دو کتب اربا جو ہے ان کے ہیں تو یہ تمام جو ہیں اور یہ راستہ ایک اور ہے جو اندر جاتا ہے بی بی سیدہ سلام علیہ کا نیو سینج جو بھی آئے ضرور سینج کی زیارت کریں تو یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو مومنین کو شیئر کیجئے گا یقیناً مولا امیر کائنات کا جو بھی چانے والا ہوگا اس ویڈیو کو تو اپنے فیس بک پہ اور دوستوں کو ضرور زیارت کرائے گا جس طرح میں آپ کو زیارت کرا رہا ہوں آپ بھی یقیناً کسی اور کو اس طرح زیارت کرائیں گے امید ہے آپ سے بہترین الفاظ میں جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے دوسرے مومنین کو زیارت کرائے مولا امیر کائنات حسنین کے بابا اپنے بچوں کے صدقے میں بادشاہ اپنے بچوں کے صدقے میں ان کو شاہ لجف کی زیارت نصیب کریں یال 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 میرے مولا مولا امیرے کائنات کا تو ضرور مومنین کو زیارت کرائے گا اور مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیسے لگی اور اگلی انشاءاللہ اس سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا یالی مدد یالی مدد موسیقی